اے اہل زمین سب خداوند کی حضور خوشی کا نعرہ مارو خوشی سے خداوند کی عبادت کرو گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے اور اسی نے ہم کو بنایا ہے مسیح یسو کے عظیم بابر کر جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خداوند کی اسلامتی ہو میں بابر ایمینویل اپنے کیمرامن تارک پیارا کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام ہاؤس آف نیشنز میں آج آپ میرے ساتھ موجود ہیں سینٹ انڈریوز چرچ میں یہ موجود ہے فیفٹین ایمپریس روڈ گڑیش و لاہور میں یہ چرچ اپنے آپ میں ایک تاریخ رکھتا ہے جب انڈیا پاکستان متحدہ ہندوستان کا حصہ تھے اس وقت اس چرچ کی تعمیر ہوئی اور اس چرچ کو بنانے کا ایک خاص مقصد یہاں پر ریلوے کا اس وقت ریلوے کا ادارہ بہت بڑا ادارہ تھا اور یہاں پر بہت کسیر تعداد میں کرسچن ملازمین کام کیا کرتے تھے تو انہیں عبادت کے لیے خدا ان کے حضور ہندوستائش کے لیے کوئی مقصود ان کے پاس جگہ نہیں تھی تو اس وقت جو یہاں پر مشری تھے جو انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے انہوں نے اس زمین کو مقصود کیا تاکہ یہاں پر ایک چرچ بنایا جائے اور جتنے بھی ریلوے کے کرشن ملازمین ہیں وہ یہاں پر آئیں اور عبادت کیا کریں یہ اٹھانہ سو بہتر اسوی کا واقعہ ہے جب اس چرچ کو تعمیر کیا گیا تو چلیے اب سیر کرتے ہیں سینٹ انڈریو چرچ کی موسیقی 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 جی ناظرین ابھی آپ میرے ساتھ مجود ہیں چرچ کی مین انٹرس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مین دروازہ ہے جہاں سے لوگ عبادت کے لیے خدا ان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور پارکنگ کا بھی ایک وسیع انتظام ہے یہاں پر جہاں پر آپ اپنی گاریوں کو پارک کر سکتے ہیں اور چرچ کے بالکل سامنے ایک خوبصورت لون ہے جہاں پر مختلف تقریبات کی جاتی ہیں جن میں ویڈنگ بھی ہے اس کے علاوہ انگیجمنٹ کی بھی رسومات یہاں پر ادا کی جاتی ہیں ملکہ یہ لون مختلف تقریبات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہار کا موسم ہے اور چرچ کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے یہاں پر بہت خوبصورت کیارییں بنائی گئی ہیں اور بہت سے خوبصورت گملے جن کو پینٹ کیا گیا ہے بہت خوبصورتی سے ان کو ارینج کیا گیا ہے تاکہ چرچ کی خوبصورتی میں اضافہ ہو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چرچ کے چاروں طرف یہ بہت خوبصورت آرچ بنائی گئی ہیں اور یہ آرچ نیو گوٹھک جو آرکیٹیکچر کا طرز تمیر تھا یہ اسی کو ہی مدنظر رکھتے ہوئے جیسے کہ انگلینڈ میں آپ دیکھتے ہیں سیونٹین ففٹیز میں جو چرچ تھے ان کا یہی ڈیزائن ہوا کرتا تھا اور اسی ڈیزائن کو ہی بلکہ انہوں نے ہی اس کو تمیر بھی کیا ہے جی ناظرین ابھی وقت ہے کہ ہم اس خوبصورت سینٹ انڈریو چرچ کے جو مقامی پاسبان ہیں ان سے ملاقات کریں اور جانیں ان کی ساری خدمت کے بارے میں اور اس تاریخی چرچ کے حوالے سے بھی سر میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو پروگرام ہاؤس آف نیشن میں اور میں آپ کا بہت شکر اگزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا کہ ہم اس خوبصورت چرچ کی کوریج کر سکیں سب سے پہلے تو میں خداون خدا کا شکر کرتا ہوں اس ٹیم کے لیے جن کی خواہش ہے کہ وہ چرچ کو دنیا کے لیے پر پر موٹ کریں اور آج ان کا یہاں آنا بھی میں ان کا شکر گزاروں کہ وہ یہاں پر آئے اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ سینینڈریو چرچ اٹھارہ سو بہتر سے اسی جگہ پر کلام کی خدمت کرتے ہوئے کلیسیاؤں کے لیے خدمت کر رہے ہیں اور جب یہ اٹھارہ سو بہتر میں جگہ خریدی گئی ریلوے ایمپلوئیس کے لیے جہاں پر جیسے آرمی گیریزن چرچز ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہ ریلوے گیریزن چرچ تھا ریلوے کے ایمپلوئیس کے لیے تاکہ ان کو قریب ترین جگہ ملے تاکہ وہ عبادت کر سکے اور اٹھارہ سو بہتر سے انیس سو بہتر تاک صرف انگریزی عبادت ہوا کرتی تھی لیکن انیس سو بہتر میں یہاں پر اردو عبادت کا احتمام بھی کیا گیا اور تقریباً یہ گولڈن جبلیر ہے ہمارا اردو عبادت کے لیے اور یہ سال ایک سو پچاس سالہ جبلی کا سال بھی سینینڈریوز کی خدمت کے لیے ہے جس کے ہم نے تئیس مارچ کو جبلی سیلیبریشنز کا آغاز کیا اور میں خدا مند خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے ان سارے دورانیے میں جتنے بھی پاسبان جتنے بھی لوگ عبادت کے لیے کلیسیہ کے طور پر آتے رہے ان سب نے اپنی اپنی جگہ پر بڑی برکت پائی اور میرا یہ دوسرا ٹینیور ہے اس جگہ پر پاسبان خدمت کے لیے پہلے پہلا ٹینیور میرا اسسسٹنٹ پاسبان کے طور پر تھا جو انیس سو اکانوے سے انیس سو چھیانوے تک تھا اور پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے اسلامباد میں بھیجا گیا پھر دوہزار تین سے آن ورڈ یہاں پر پاسبانی خدمت بطور سینئر پاسبان کے میں کار رہا ہوں اور خدا مند خدا کا شکر کرتا ہوں کہ سارے دورانیے میں کلیسیہ نے بھی برکت پائی میں نے خود بھی برکت پائی اور اس برکت کو دوسروں تک بھی پھیلانے کی کوشش کار رہا ہوں تاکہ جتنے بھی لوگ خدا مند کی برکت کو پا سکیں اس کے گلے میں شامل ہو سکے جی بھائی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ تقریباً ڈیڑھ سو سال ہو گیا اس چرچ کو قائم ہوئے تو اس کی جو ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں جو تذرین و عرائش ہے آپ ابھی بھی وہ ساری اسی طرح سے منٹین آپ کر رہے ہیں بسیکلی یہ جس بلڈنگ میں ہم کھڑے ہیں اس کی تقدیس انیس سو دس میں ہوئی انیس سو میں اس کو بنانا شروع کیا گیا اور پھر اس سے پہلے ہم پیچھے ایک ہال ہے جہاں پر عبادت ہوا کرتی تھی لیکن انیس سو دس سی آن ورڈ جو کچھ بھی آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہے یہ ایز ایٹ اس ہے وہی پرانا سٹائل ہے گو کے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں تھوڑی سی ہوئی ہیں جہاں ہم نے پنکے چینج کیے جو کہ بہت پرانے ہو گئے تھے فرش تبدیل کیا لیکن باقی بینچز آپ دیکھ رہے ہیں جتنے پلپٹ دیکھ رہے ہیں کھڑکیاں دیکھ رہے ہیں یہ اسی وقت کی پرانی ہیں اور کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم اس گھر کو اپنا گھر سمجھیں خدا کا گھر تو ہے لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ خدا کا گھر نہیں یہ ہمارا گھر ہے کیونکہ خدا یہاں آتا نہیں آتا وہ ہے جو یہاں سے جاتا ہے تو چونکہ خدا یہاں سے جاتا ہی نہیں ہے ہم اسے ملنے کے لئے آتے جاتے ہیں تو اگر ہم اپنے دنیاوی گھر کو خوبصورت رکھنا چاہتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ اچھی اچھی چیزیں اس میں رکھیں تو کیوں نہ ہم اس گھر کی بھی اسی طریقے سے دیکھ بھال کریں کہ یہ ہمارا گھر ہے اور میری کوشش نہیں ہے کہ چھوٹی سی بھی اگر کوئی پرابلم آئی ہے تو اس کو فوری طور پر اس کی رپیر کی جائے منمت کی جائے تاکہ اس کی خوبصورتی میں کمینا آئے اور جتنے بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ خود خوراوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم نے آج تک اس کے جو پرانا سٹائل سٹرکچر ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی اور سب چیزیں انیس سو داس سے آن ورڈ ویسی کی ویسی ہیں ابھی آپ نے بتایا کہ پہلے نائنٹین سیونٹیز تک یہاں پر انگریش میں سرویس ہوا کرتی تھی تو کیا ابھی بھی آپ انگریش سرویس کا انقاد کرتے ہیں خوراوند کا شکر ہے کہ وہ انگریزی سرویس جو ہوتی تھی وہ آج بھی اٹھارہ سو بہتر سے آن ورڈ جاری ہے اور انیس سو بہتر سے آن ورڈ دو عبادت ہم یہاں پر کرتے ہیں ایک انگریشی زبان میں ایک اردو زبان میں اور اردو زبان کی عبادت پہلے ہوتی ہے گرمیوں میں ساڑھے آٹھ بجے اور سردیوں میں نو بجے اور اسی طریقے سے جو انگریشی زبان کی عبادت ہے وہ گیارہ بجے اور سردیوں میں ساڑھے گیارہ بجے ہم کرتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو سٹرین گلاس ونڈوز ہیں یہ بہت خوبصورت ہے یہ انگلیش دور کی ہی ہے یا اس کے بعد یہاں پر آپ نے خود سے یہ بنوائی ہے جہاں تک ان تصویر کا تعلق ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا جب سے اس چورچ کی تعمیر ہوئی ہے یہ ویسی کی ویسی ہیں اور اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو پہلی تصویر جو ہے وہ بیج بونے والے کی ہے کہ خداوندیہ سمسی نے یہ تمثیل دی کہ ایک بیج بونے والا نکلا اور راہ کے کنارے گرا پتروں پر گرا جھاڑیوں میں گرا اچھی زمین میں گرا اور وہ پھل لائیا اور پھر دوسری اچھے چرواہے کی تصویر ہے کہ خداوندیہ سمسی نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں تو ہمیں بھیڑوں کی نگبانی کرنے کے لیے ایک اچھے چرواہے کی ضرورت ہے جو آج بھی خداوندیہ سمسی کی نمائندگی کرتے ہوئے کلام کا بیج بھی بوئے اور اچھے چرواہے کی طرح اپنی بھیڑوں کی حفاظت بھی کرے پھر تیسری تصویر خداوندیہ سمسی کی دروازہ کھٹ کھٹانے والی ہے کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹاتا ہوں کہ دعوت عام ہے کہ خداوندیہ سمسی ساروں کو بلا رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں میں تمہارے ساتھ کھانا چاہتا ہوں تو جب ہم مسیح خداوند کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں گے تو وہ ضرور ہماری زندگیوں میں آئیں گے اور ہم برکت پائیں گے اور آخری تصویر نیک سامری کی ہے جو تصویر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے ساتھ کیوں کی ہم خدمت بھائیوں کی انسانوں کی خدمت کرنی ہے اور یہ چاروں تصویر خداوندیہ سمسی کی زندگی کی نمائندگی کرتی ہے جی ناظرین بہت خوبصورت باتیں اور بہت زبردست خدمت کے حوالے سے پایش صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے ہم نے جس طرح سے یہ چرچ ہمیں ملا تھا اسی طرح سے ہی اس چرچ کی شان و شوقت کو قائم و دائم رکھا ہوا ہے اور ایک اور جو خاص بات پایش صاحب سے مجھے پتا چلی ہے وہ یہ ہے کہ ہر جمعہ رات کے روز یہاں پر شفایہ عبادت یہاں پر منقت کی جاتی ہے شام چھے بجے اور ضروری نہیں یہ ایک داوت عام ہے جس طرح سے خداوندیہ سمسی نے ہر خاص و عام کو اشاد عاظم میں اپنے شگردوں کو بھی تقید کی کہ پوری دنیا میں جاؤ اور جا کر انجیل کی خوشخبری کو پھلاو اسی طرح سے ہر جمعہ رات شام چھے بجے یہاں پر شفایہ عبادت منقت کی جاتی ہے جس میں ہر خاص و عام کو ہر مسیحی کو ہر غیر مسیحی کو داوت ہے کہ وہ یہاں پر آئیں اور شفا حاصل کریں اور اس میٹنگ کا حصہ بنیں اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ایمان کے وسیلہ سے ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور میں بھی اور پازی صاحب بھی آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس عبادت کا حصہ بنیں اور شفا کو حاصل کریں جی بھائی صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ کلمے سی بنی ہوئی ہیں یہ کیا ہیں اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آخر یہ کیا چیز آئی ہے بنیادی طور پر یہ سورے ہیں دو ایک باجے میں ہوتی ہیں اور اس کو پائپ آرگن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جب ارلی چرچ یہاں پر عبادات شروع ہوئیں تو اس وقت پائپ آرگن بھی ہوا کرتے تھے اب یہاں پاکستان میں نہ ان کی منمت ہو سکتی ہے اور نہ وہ دستیاب ہیں اس لیے یہ ایک نشانی کے طور پر کہ پائپ آرگن جو ہے وہ چرچ میں استعمال ہوتا رہا ہے اور یہ جو فرنٹ پہ آپ بینچز دیکھیں ہیں یہاں پر ہماری کوائر بیٹھ کے حمد و سنام کلیسیہ کی رہنبائی کرتی تھے جی پائپ سب کوئی خاص پیغام ہماری ناظرین کے لیے آپ کی خدمت کا آپ نے سارا بتایا کہ عرصہ بیس سال سے آپ یہاں پر خدمت کر رہے ہیں اور بڑے خوبصورتی سے آپ نے اس چرچ کو منٹین کیا ہوا ہے میں آپ سے پوچھنے چاہوں گا کانگریگیشن کے حوالے سے آپ کے ریجیسٹرڈ میمبرز اس وقت کتنے ہیں جہاں تک میمبرز کی ریجیسٹرڈ کی بات ہے وہ دونوں جماعتوں کے ملا کے تقریباً کوئی ایک سو پچاس کے قریب خندان ہوتے ہیں جہاں پر اردو میں ہمارے پاس ڈیٹھ سو کے قریب لوگ آ جاتے ہیں عبادت کے لیے اور پھر انگریزی میں بھی ستر اسی کے قریب کبھی کوئی ملک سے باہر ہوتا ہے کبھی چھوٹیوں پہ ہوتا ہے کبھی شہر سے باہر ہوتا ہے کبھی کسی کے امتحانات ہو جاتے ہیں اس لیے یہ تعداد گھٹی بڑھتی ہے لیکن خدا کا شکر کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ برکت پاتے ہیں جی بھائی صاحب میں نے ایک پیتل کا اکاب جو یہاں پر رکھا ہوا ہے چرچ کے اندر اس کا کیا مقصد ہے اس کے بارے بھی بتائیے ہمارے ناظرین کو بنیادی طور پر اس کا کام جو ہے وہ پلپٹ کے طور پر ہے جہاں پر کلام مقدس کو رکھا جاتا ہے اور پھر اس کی تلاوت وہاں پر کی جاتی ہے اور اکاب کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کلام مقدس ضبور اکسو تین میں ہم پڑھتے ہیں کہ تو اکاب کی ماند آسرے نو جوان ہوتا ہے اور اکاب کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ کبھی بڑا نہیں ہوتا جب وہ اس عمر میں آتا ہے پھر وہ پہاڑوں پر چلا جاتا ہے اپنی چونچ رگڑتا ہے اس کے پر سارے نکل جاتے ہیں اور پھر نئی پر نکلتے ہیں نئی چونچ نکلتی ہے تو وہ ایک دم پھر جوان ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم بھی کلام میں مسیح ایمان میں بڑے نہیں ہوں گے بلکہ اکاب کی ماند آسرے نو جوان رہیں گے جی ناظرین ایک بہت خوبصورت بات ابھی جب میں اس چرچ میں پائش صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ہم ان کے آفس میں بات چیت کر رہے تھے تو انہوں نے بہت خوبصورت بات جو دوسرے چرچز میں بہت کم ہے لیکن ان کی انکریجمنٹ کے لیے یہ بہت خوبصورت بات ہے وہ میں چاہوں گا کہ پائش صاحب کی زبانی آپ وہ سنیں کہ وہ کون سی ایسی بات تھی جو دوسرے چرچز کو اپلائے کرنی چاہیے اور وہ تھی دا یکی کے حوالے سے کہ چرچ اپنی دا یکی چرچ فانڈ میں سے دوسرے لوگوں کی کس طرح سے اس کے ذریعے فلاہ و بہبود ہو سکتی ہے جی بائی صاحب وہ پلیز آپ ضرور بتائیے میں قرآن خدا کا شکر کرتا ہوں کہ سنینڈوس کلیسیا دینے والی کلیسیا ہے جب اس کا نام سنینڈوس رکھا گیا تو مقدس اندریاس کے بارے میں بکلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے اپنی خدمت کے لئے کس طریقے سے اپنا آپ دیا پہلے وہ بچے کو ڈھونکے لیا جس کے پاس پانچ روٹیاں دو مچھلیاں تھیں اس سے پہلے وہ اپنے بھائی کو لے کے آئے کہ ہمیں خرسطس یعنی مسیح مل گیا ہے اور پھر تیسرا جب یونانی مائل یہودی بنا یسو مسیح سے ملنے کے لئے آئے اور فلپس کے پاس گئے اور وہ نہیں ایسا کر سکا جب انہوں نے کہا کہ ہم یسو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس نے اندریاز سے بات کی سنینڈوز سے بات کی اور پھر سنینڈوز اور فلپس دونوں مل کر ان کو یسو مسیح کے پاس لے گئے تو اس طریقے سے بشارت کا کام آگے بڑھتا ہے اور جیسا میرے بھائی دائیکی کے حوالے سے یہ سوال کر رہے تھے تو میں نے ان کو بتایا کہ ہمارا چرچ یسو اندریاز چرچ جو ہے وہ ہر مہینے جو ہفتہ واری عبادت کا چندہ یا چرچ فنڈ ہوتا ہے یا کوئی ڈونیشن کی صورت میں حدیعہ دیا جاتا ہے ہر مہینے ہم اس کی دائیکی نکالتے ہیں اور وہ دائیکی جو ہے وہ جو ہمارے سات پیرچرچ ارگنائزیشنز ہیں جیسے پاکستان بائبل سوسائیٹی ہے او ٹی ایس ہے سکرپچر یونین ہے ایم ای کے ہے فیبا کیومنیکیشن ہے یا دوسرے مسیحی ادارے ہیں جو بشارت کا کام ان جگہوں پر پہنچ کر کرتے ہیں جہاں ہم نہیں جا سکتے بطور چرچ کے تو ہم وہ دائیکی جو ہے ان اداروں کو ہر مہینے کے چوتھے اتوار بلاتے ہیں کسی ایک ارگنائزیشن کو ان سے کلام بھی سنتے ہیں ان سے ان کی خدمت کے بارے میں بھی سنتے ہیں اور پھر اس خدمت میں سنینڈوز کی جو دائیکی ہے وہ ہم ان کو دیتے ہوئے اس خدمت میں ان کی پارٹنرشپ میں بہت اچھا لگا آپ سے مل کے آپ کے سارے چرچ کے انتظامات کو دیکھ کے ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ پاسباری خدمت کو بہت احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں تو ابھی ہم آپ سے اجازت لیں گے تینکیو سو مچ جی ناظرین بہت خوبصورت باتیں آپ یقینا آج کے اس پروگرام سے محضوظ ہوئے ہوں گے اور اس کی چرچ کی سنینٹ اینڈیوز چرچ کی ساری تاریخی جو اس کی تاریخ ہے اس کو آپ نے جانا ہوگا اور یہاں کے جو مقامی پاسبان ہیں ریورنڈ اشار جان صاحب ان کی خوبصورت باتوں کو بھی آپ نے سنا کہ یہ ایک دینے والی کلیسیا ہے تو ضرور جن جو بھی پاسٹر صاحبان میرے اس میسیج کو آج کے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو ضرور لائے عمل میں لائیں کہ جہاں تک ایک چرچ میں خدمت کرنا ضرور ہے کہ ہم خدا ان کی خوش خبری کو پھلا رہے ہیں لیکن جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے اپنے حدیوں کی صورت میں وہاں اس تعلیم کو جو ادارے یہ کام کر رہے ہیں ان تک پہنچائیں تاکہ وہ اور زیادہ اچھے طریقے سے آسانی کے ساتھ جب ان کے پاس فنڈ ہوں گے تو اس خدمت کو سر انجام دے سکے ملیں گے ایک اور خوبصورت چرچ میں ابھی مجھے اور میرے کیمرمن تارک پیارا کو اجازت دیں تینکیو